اسلام علیکم دوستو کیا حال امیت تو ہے کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں یہ ایک انوارڈر ہے تو اس کی سیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس کی سیٹنگ آج تک یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کی سیٹنگ میں نے پہلے کار لی تھی تو ابھی یہ بالکل صحیح چل رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کی سیٹنگ کمپلیٹ سے بتاؤں گا ڈیٹیل سے اور جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں ویسے ویسے آپ لوگوں نے اس کو سیٹنگ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں نے چیک کرنے کیلئے صرف آپ لوگ کو دکھایا ہے کہ اس کا ویلن بھی یہاں سے کم کرتا ہے ٹھیک ہے فریقونسی کو کنٹرول کرتا ہے اور ادھر سے بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو ہے کپلیٹ سے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے تو ابھی آ جاتا ہے سیٹنگ پر تو آپ لوگوں نے پروگرامنگ والا بٹن دبانا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے ف01 پر آپ لوگ نے اس کو 0 رہنے دینا ہے ف2 کو آپ لوگ نے اس کو 50 رہنے دینا ہے ف3 کو بھی 3 ہی رہنے دینا ہے ف4 کو ف5 کو بھی آپ لوگوں نے 6 رہنے دینا ہے ٹھے ہے ایف سیکس کو بھی سکس رہنے در ایف سیون کو ایک سو بیس پہ رکھنا ہے ایف ایٹ کو آپ لوگوں نے جو ہے زیرو زیرو رہنے دینا ہے ایف نائن کو یہ ہماری فریکنسی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن رہنے یہ پچاس پہ ہی چاہیے پچاس سے وہ اوپر نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے اور ایف ٹین پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے اس کو بھی زیرو زیرو ون رہنے دینا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہمارے آگے وولٹیج تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آپ کی موٹر پر لکھے ہوں گے کہ اس کو کتنے وولٹیج چاہیے اس کو چار سو ساٹھ چاہیے یا تین سو اسی چاہیے فیلال مجھے تو تین سو اسی چاہیے تو میں اس کو تین سو اسی پر ہی رکھ رہا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جو ہے آر پی ام آپ لوگوں نے موٹر پر لکھے ہوتے ہیں آر پی ام وہ بھی دیکھ لینے کہ اٹھائی سو آر پی ام والی ہے یا چودہ سو ساٹھ والی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے ہماری آ جاتی ہے ایچ پی آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ رہی نہیں کہ آپ کی کتنے ایچ پی کی موٹر ہے اسے حساب سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ آتے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ایسی طرح اس کو رکھنا ہے تو آپ کے انوارٹر جو ایسا ہی چلے گا تو یہ دیکھیں دوبارہ فریقونسی آگئی ہے تو ابھی اس کو اب بھی آپ لوگوں نے 150 پر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی فریقونسی کم زیادہ ہوتی رہے گی اس کو بھی آپ لوگوں نے 150 پر رکھنا ہے اس کو ایک پہ ہی سیلیکٹر رہنے دینا ٹھیک ہے اس کو جو آپ لوگوں نے ایک پہ ہی رہنے دینا ہے اسی ہی ہمارے سولر پینل کے وولٹیج ہیں زیادہ سیادہ آپ اس کو جتنے آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اتنے رکھنا ہے فیلار میرے پاس 8 900 ہے تو میں اس کو 900 پر رکھوں گا آپ لوگ نے اس کو 100 پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو 00 پر رکھنا ہے اس کو 10 پر رکھنا ہے جیسے جیسے ہی میں کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ویسے ویسے ہی کرتے رہنا ہے تو آپ کی جو ہے سیٹنگ سیہی ہوگی نہیں تو یہ آپ کی سیٹنگ مسئلہ کر سکتی ہے بڑے دھیان سے آپ لوگوں میں ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے جیسے جیسے یہ آ رہے ہیں آپ شناپ لوگوں نے ویسے ویسے رکھنا ہے اس کی سیٹنگ کتر پر جائے گی ایف اکتر پر ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ صرف ہوتی ہے ایف کی یہ ہے اور اچھ ایک نہیں ہوتی ٹھیک ہے سیم ٹو سیم ہو جاتا ہے کے بھی تو آپ لوگوں جیسے جیسے یہ ہماری جیسے فریقون سی ریپیٹڈ دوبارہ کی ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے پچاس پہ رہنے دینا ہے اس کو بھی ہنڈریٹ پہ پہ رہنے دینا ہے اس کو بھی ہنڈریٹ پہ اس کو زیرو ون پہ اس کو زیرو زیرو پہ اس کو ٹوئنٹی پہ اس کو چار شریعہ اٹھائٹ پہ رہنے دینا ہے اس کو بھی ابھی فیلات ستر پہ آگے ہیں ابھی ہماری لاسٹ سیٹنگ تیج دو یہ کمپلیٹ ہو گئی اب میں آپ لوگوں چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کے وولٹج بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری انورٹر ہے کتنے وولٹج دے رہا ہے ہماری آؤٹ بورڈ میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو پہلے چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ جالس ہی رہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھئے فریکنسی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے یہ میں نے بلبی دو لگار کے ہیں تو وہ بھی جا رہے ہیں آپ کو میں وولٹج دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ بلبی اس پر جال رہا ہے دیان رہا ہے میں نے دو بلب لگا کے رکھے ہوئے ہیں ایک بلبی اس پر نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو تھری فیس ایس انگل فیس نہیں ہے ہمیں اس کو برند کر دیتا ہوں اور آپ کو وولٹج دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ملٹی میٹرے ایسی وولٹج پر یہ سیلیکٹ ہے میں اس کو چلو کرتا ہوں تو یہ ابھی چلو ہو گیا میں آپ کو وولٹج دکھاتا ہوں تو ابھی یہ دیکھئے جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھئے تین سو پچانوے چھانوے پر وولٹجز کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہمیں تین سو سی وولٹج مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو چیک رہا دیتا ہوں کہ ہمارے پینل سے کتنے وولٹج آ رہے ہیں وہ بھی میں چیک رہا دیتا ہوں ہمارے جو اس وقت پینل سے وولٹج آ رہے ہیں وہ پانسو اکانوے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے آر پی ایم ہے ہر پی ایم آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اتنے زیادہ کیوں ہے تو یہ جب موٹر لگیں گے تو وہ صحیح ہو جائیں گے تو اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا موسیقی